ای بگ ہلو چو ایرون ای ہوپ ڈیر لرنر آپ سبھی ایک اچھے موٹیویشن کے ساتھ ایک اچھی ارجہ کے ساتھ آج آپ اس لیکچر کو اٹینڈ کرنے والے ہیں ڈیر لرنر آپ کے لیے ایک اور بات بتا دوں کہ اگر آپ اس لیکچر کو ایک اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اٹینڈ کریں گے کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لیکچر بہت زیادہ بینفیٹ دے گا یعنی one اور two marks کے question ابھی تک اگر جتنے بھی exam کو میں نے اچھے طریقے سے analyze کیا observe کرا تو مجھے وہاں سے یہ دیکھنے کو ملا کی جو جمہو ان کشمیر reorganization act 2019 ہے تو اس میں سے کہیں نہ کہیں ایک دو تین question پوچھے ہی گئے ہیں it means اگر آپ UPSC level کی بھی preparation کر رہے ہیں یا اگر آپ JKPSC level کی preparation کر رہے ہیں یا پھر آپ JKSSB exam کوئی بھی کیوں نہ ہو اس کی اگر آپ preparation کر رہے ہیں تو آپ کے لئے یہاں پہ جمہو ان کشمیر reorganization act بہت زیادہ important ہونے والا ہے اسی لئے آپ اس کو پورا end تک اس لیکچر کو میرے ساتھ attend کریے اور میں آپ کو یہ guarantee دیتا ہوں کہ ہر ایک basic سے basic fact کی بات کریں گے ہم اس کے بعد اپنے پولٹی کی بھی بات کریں گے کونسا article کس طریقے سے deal کرتا اور کس basis پہ یہ جو جمہو ان کشمیر reorganization act ہے اس کو وہاں پہ الاغو کروایا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ کونسا article کس statement کو show کرتا ہے کتنے یہاں پہ sections اس نئے ہیں جو reorganization reorganization act ہے اس کے اندر بنائے گئے ہیں کتنے parts ہیں کتنے schedules ہیں تو ان سبھی کی ہم اچھے طریقے سے بات کریں گے اور اس کے بعد سبھی ایک section کی بھی بات کریں گے important جو section ہوں گے ان کی بھی بات کریں گے اس کے بعد لکشکیمی کانت بک جو آپ سبھی کو باتا ہے انڈین پولٹی کی ہے تو اس کی بھی بات کریں گے اس میں سے بھی کچھ articles میں نے لیے ہیں جو اس والے reorganization act کے اندر آتے ہیں تو ان سبھی کو ایک بہتیہ prominent source کے ساتھ اچھے طریقے سے study کرنے والے ہیں ڈیر لرنر اب آپ کو یہ decide کرنا ہے کہ آپ کو lecture attend کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے it's up to you i can give my best for you know making you understand so it's your duty to just help yourself now آپ اپنے آپ کو help کریں تو یہ اب آپ کی duty ہے یہ اب آپ کا کرتوی ہے so without wasting too much time ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ jk ssb finance account assistant یا پھر آپ revenue department یا کسی بھی exam کی preparation کر رہے ہیں جو exam directly relate کرتا ہے جمہوین کشمیر service selection board سے تو اس کے اندر آپ کو اس کے اندر سے definitely question پوچھے جائیں گے آج آپ اس lecture کو اچھے طریقے سے attend کریں گے تو کبھی دوبارہ آپ کو lecture attend کرنے کا وہاں پہ آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور اس کے notes میں آپ کو lecture کے بعد آپ کو telegram group کے اندر pdf share کر دوں گا تاکہ آپ کو اس کے اچھے notes مل پائے سو سب سے پہلے یہاں پہ بات کرتے ہیں جو جمہوین کشمیر reorganization act 2019 ہے یہ چیز کیا ہے یہ بلا کیا ہے کیوں اس کا نام جمہوین کشمیر reorganization act 2019 پڑا تو اس کی بات کریں اگر میں آپ کو اس کی بات کروں تو یہ ایک ایسا ایکٹ تھا جو parliament of india کے دوارہ نکالا گیا ہے اسی لئے اس کو an act of parliament بھی کہا جاتا ہے یعنی اس کو یہاں پہ جمہوین کشمیر reorganization act کو یہاں پہ an act of parliament of india بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد بات کریں اس ایکٹ کی خاصیت کیا تھی دیر لرنر آپ سبھی کو پتا ہے کہ اس ایکٹ کے تحت جو جمہوین کشمیر سٹیٹ تھی اس کو یونین ٹیرٹری کے اندر بدلا گیا چلو یونین ٹیرٹری کے اندر بدلا تو گیا لیکن اس کے دو حصے کر دیے گئے ایک تو یہاں پہ جمہوین کشمیر یونین ٹیرٹری کو بنا دیا گیا اور دوسرا یہاں پہ ایک یہاں پہ الگ سے یونین ٹیرٹری یعنی لڈاک والے پورشن کو ایک الگ سے یونین ٹیرٹری بنا دیا اب آپ کو پتا ہے کہ جمہوین کشمیر میں legislative assembly ہے یعنی with legislative assembly ہے لیکن اگر آپ لڈاک کی بات کریں تو وہاں پہ کوئی بھی legislative assembly نہیں ہے یعنی without legislative assembly یہاں پہ جمہوین کشمیر کو تو assembly دی گئی legislative لیکن اگر آپ دوسری سائیڈ بات کریں لڈاک ریجن کی بات کریں لڈاک یونین territory کی بات کریں تو وہاں پہ کوئی بھی legislative assembly نہیں تھی اس طریقے سے آپ کو اس کے اندر آپ کو بائی فرکیشن دیکھنے کو ملی اور جو بائی فرکیشن یہاں پہ کب ہوئی تھی اس important date کو بھی بات کرنے والے ہیں اس کے بعد جو جمہوین کشمیر یونین territory ہے تو اس کے اندر آپ کو 20 district دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے بعد آپ کو لے لڈاک جو ایک حصہ تھا الگ سے تو اس کو بھی ایک الگ سے جب یونین territory بنایا گیا تو اس کے اندر دو district آگئے ایک لہے آگیا اور دوسرا یہاں پہ کرگل ان دو district کو یہاں پہ اس کے اندر رکھا گیا تو اس کے اندر بھی ہم بات کریں گے کس طریقے سے کس section کے تحت یہاں پہ یوٹی اف جمہوین کشمیر کو فرام کرا گیا اور کس section کے ساتھ یہاں پہ یوٹی اف لڈاک کو فرام کرا گیا آپ بس patience بنائے رکھیں یہ میری duty ہے کہ آپ کو کس طریقے سے اچھے ایک منوبل کے ساتھ ایک اچھے motivation کے ساتھ اچھی ارچہ کے ساتھ ایک اچھا knowledge دینے والا ہوں یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے آپ سیکھنا ہے اس کے بعد یہاں تک آپ سبھی کو سمجھ آئے گی کہ جمہوین کشمیر reorganization act کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ایک جہاں پہ سٹیٹ کو یہاں پہ بائفرکیٹ کر کے یونین ٹیرٹری کے اندر اس کو کیا کر دیا ڈیوائیڈ کر آ گیا بائفرکیٹ کر آ گیا ڈیئر لرڈر یہ ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے جب کسی سٹیٹ کو یہاں پہ ڈیمولش کر کے یعنی اس کو اس کا سٹیٹس اور کم کر کے یہاں پہ یونین ٹیرٹری کے اندر رکھا گیا ہے تو یہ یعنی پہلی بار ہوا ہے جو یہاں پہ ہماری جنون کشمیر جو پہلے سٹیٹ تھی اس کے ساتھ ہوا اگر بات کریں یہ ایکٹ جو ہوتا تھا یعنی جو یہ ایکٹ ہے جنون کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ یہ کس کے دوارہ سب سے پہلے یہاں پہ انٹڈیوز کروایا گیا اگر آپ بات کریں یہ بل جو تھا پہلی بار منسٹری آف ہوم افیرز یعنی جو منسٹری آف ہوم افیرز کے یہاں پہ جو گرہ منتری ہیں جو امید شاہ ہیں انہوں نے یہاں پہ سب سے پہلے یہ کس کہاں پہ رکھا تھا راجی سبا کے اندر وہاں پہ انہوں نے اس کو انٹڈیوز کروایا تھا تو یہ بھی سب سے بڑا امپورٹنٹ قویشن آپ سبھی کے لیے ہے تو وہاں پہ آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں یہ کس منسٹری کسے بلونگ کرتے ہیں منسٹری آف ہوم اپیرز جو امید شاہ جی ہیں انہوں نے یہاں پہ اس جمہون کشمیری ارگنیزیشن ایکٹ کو پہلی بار راجی سبا کے اندر انٹڈیوز کروایا تھا جو ڈیٹ کب تھی یعنی اگر آپ اس کی ڈیٹ کی بات کریں تو 5 اگست 2019 کو یہ پہلی بار پارلیمنٹ کے اندر راجی سبا کے اندر انٹڈیوز ہوا تھا اور اسی دن وہاں پہ اس کو وہاں سے پاس کرنے کے بعد لوگ سبا میں اس کو ٹرانسپر کر دیا گیا تھا یعنی لوگ سبا میں بھیج دیا گیا تھا اس کے بعد اگر آپ بات کریں اس کو لوگ سبا کا کانسٹ کب ملا تھا تو اب جس طریقے سے یہاں پہ پانچ اگست 2019 کو یہاں پہ جمہون کشمیر کو بائی فرکیٹ کر کے یہاں پہ یونین ٹیرٹری کے اندر وہاں پہ نومنز انٹڈیوز کروایا گیا تھا پہلی بار پارلیمنٹ کے اندر یعنی سنسٹ کے اندر اس کے بعد چھے جو اگست 2019 کو یہاں پہ لوگ سبا کے اندر بھی اس کو پاس کرا گیا تھا اگر آپ بات کریں یہاں پہ جو بل پاس ہوا تھا راجی سبا کے اندر تو میں نے یہاں پہ آپ کو لکھا تو نہیں ہے لیکن آپ میری وائس کو سن کر اگر آپ کے ہاتھ میں نوٹ بک ہے اور آپ کو پتا بھی ہوگا کہ جب وہاں پہ الیکشن کروایا گیا کہ کتنے فیور میں اور کتنے اگینسٹ ہیں تو سبھی کی بات کریں تو سب سے پہلے اگر راجی سبا کے الیکشن کی بات کریں تو وہاں پہ 125 ممبر یہاں پہ کیا تھے انہوں نے فیور کر رہا تھا اس لوگ کو اس ایکٹ کو انہوں نے سیوکار کر رہا تھا اور 61 ممبر جو تھے وہ اس کے خلاب تھے اگینس تھے اگر بات کریں راجی سبا کے اندر پی ڈی پی کے تھے اور جو جمعین کشمیر کے دو وہاں پہ تھے تو انہوں نے وہاں پہ پی ڈی پی کے جو لیڈر تھے یعنی پارلیمنٹ کے اندر تو انہوں نے وہاں پہ جو یہ ری آرگنائزیشن ایکٹ کا وہ جو وہاں پہ ان کے پاس ایک پیج تھا یا جو ان کے پاس ڈاکومنٹس تھے ان کو پھار دیا تھا ان کو وہاں پہ ٹور کر دیا تھا اور ان کو وہاں سے سسپنٹ کر دیا گیا تو اس پارلیمنٹ سے اس کے بعد کانگریس کے بھی دوسرے لیڈرز تھے جنہوں نے اپوز کرا تھا اور اس کے بعد بہت زیادہ لیڈرز تھے جنہوں نے اس کو اپوز کرا تھا کچھ وہاں پہ چھوڑ کے ہی نکل گئے تھے مور دن ٹوئنٹی ون وہاں پہ ممبر جو تھے انہوں نے پارلیمنٹ یعنی جو سنست چل رہی تھی اس کو چھوڑ کے ہی وہاں سے وہ باہر نکل گئے تھے اس کے بعد اگر بات کریں جب یہ لوگ سبا کے اندر پاس ہوا یہ بل تو اس ٹائم پہ وہاں پہ الیکشن کروائے گئے اور وہاں پہ اگر الیکشن کی بات کریں تو لوگ سبا میں کتنے ممبر اس کے فیور میں تھے کتنے ممبر اس کے اگینسٹ میں تھے تو وہاں پہ جب یہاں پہ الیکشن کرایا گیا ویوز کو جانا گیا تو تین سو ستر لوگ جو تھے اس یہاں پہ جنہوں کشمی ری آرگنائزیشن ایکٹ کے ساتھ تھے یعنی اس کو وہ کیا کرتے تھے وہ صحیح مانتے تھے کہ یہ ایک صحیح ایکٹ ہے اور جو ستر ووٹ آئے تھے وہ اس کے اگینسٹ تھے کہ یہ ٹوٹلی کیا ہے رونگ ہے تو اس طریقے سے آپ کو یہاں پہ اس کے بارے میں دیکھنی کو ملے گا اس کے بعد یہ جو بل تھا پریزیڈنٹ کے دوارہ اس کو ریسیوڈ کرا گیا اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ کی یہاں پہ اس کو انمتی ملی یعنی کونسنٹ ملا ایسنٹ ملا جو اپروال جو ملا تو اس کو کب ملا نائن اگست 2019 کو جو رامنات کووین جو وہاں پہ پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے اس کو اپنا کونسنٹ دیا اس کو اپروال کرا کہ یہ جو ایکٹ ہے وہ اب ایک اچھے طریقے سے ایکٹ بن گیا ہے کیونکہ جو بھی کبھی بل پاس ہوتا ہے یعنی پارلیمنٹ کے اندر تو اس کے اوپر وہاں پہ آپ کو پریزیڈنٹ کا سگنیچر ضرور چاہیے ہوتا ہے یعنی پریزیڈنٹ کا جو وہاں پہ ایسنٹ ہوتا ہے اپروال ہوتا ہے وہ آپ کو ضرور چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ تین ڈیٹے آپ کو اچھے طریقے سے یاد رکھنی ہے پہلی بار جب راجی سبا کے اندر کس نے انٹریڈیوز کروایا امیت چانہ جو منسٹری آف ہوم افیرز کے منسٹر ہیں اور کب کرا پانچ اگست 2019 کو اس کے بعد لوگ سبا کے اندر یہ کب پاس ہوا چھے اگست 2019 کو یہ لوگ سبا کے اندر پاس ہوا کب اپنے پریزیڈنٹ اپنے اس کے اوپر پرتکریہ جتائی یعنی اس کو یہاں پہ پاس کیا تھا وہ 9 اگست 2019 تھا اور پریزیڈنٹ کون تھے رامنات کووین جی تھے اس کے بعد یہ کب سے لاغو ہوا تو یہ بھی ایک ایمپورٹن ڈیٹ آ جاتی ہے تو 31 اپ اکٹوبر 2019 جس دن یہاں پہ برڈے اب سردار والا بھائی پٹیل بھی ہے جن کو یہاں پہ جنہوں نے پرنسلی سٹیٹس کو ایک جھوٹ کرا تھا کمبائن کرا تھا تو ان کے یہاں پہ برڈے پہ اس کو لاغو کرا گیا اس کو فورس میں لائیا گیا یعنی اس کا existence جو تھا اس کو ایک اچھے طریقے سے لیڈ کروایا گیا یعنی یہ فورس میں آیا تو یہ ڈیٹ بھی آپ سبھی کے لیے امپورٹن ہے یعنی 31 اکٹوبر 2019 کو جو جمہوان کشمی ری آرگنائزیشن ایکٹ تھا اس کو وہاں پہ لاغو کروایا گیا اور اس دن کیا خاص بات تھی جو برڈے تھا سردار والا بھائی پٹیل تو اسی دن یہاں پہ جمہوان کشمی ری آرگنائزیشن ایکٹ کو لاغو بھی کرا گیا تھا اس طریقے سے آپ اس کے بارے میں آپ کو جاننے کو ملتا ہے اب بات کریں کہ جو جمہوان کشمی ری آرگنائزیشن ایکٹ تھا اس کے اندر کتنے ایکٹ کنٹینس ہیں تو اگر میں آپ کو جرنل میں بات کروں تو میں آپ کو بات کروں گا ہر ایک کی اور اس کے بعد جو اس کا ایک پی ڈی ایف ایکچول پی ڈی ایف ہے جو گیزٹ کے اندر آیا تھا تو اس کا پی ڈی ایف بھی میں آپ کو وہاں پہ شیئر کروں گا تو وہاں کے اندر بھی آپ جا کے دیکھ لیں کہ کون سا سیکشن کس بات کو بتا رہا ہے کون سا یہاں پہ پارٹ کس بات کو اچھے طریقے سے بریفلی ویسے بتا رہا ہے اور کتنے سکیڈیول سے اور کون سا سکیڈیول کس بیس پہ ہے تو اسی طریقے سے آپ وہاں پہ اچھے طریقے سے پڑھ پائیں گے اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں آتر وائز میں آپ کو یہاں پہ اقزام کے حساب سے اچھ طریقے سے کور کروا ہی دوں گا ہر ایک پارٹ جو اقزام کے اندر پوچھا جاتا ہے یا پوچھا جائے گا اس سبی کو میں اچھے طریقے سے کور کروانے والا ہوں تو اس ایکٹ کے اندر ایک سو تین سیکشن سے ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے اگر آپ کو پوچھیں جو جمعومن کشمی ریارگنائزیشن ایک 2019 تھا اس کے اندر کتنے سیکشن تھے تو ایک سو تین تھے اگر اس ایکٹ کے پارٹس کے بات کریں تو اس کے فورٹین پارٹس تھے تو یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس ایکٹ کے اندر پانچ سکیڈیولز تھے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ جو تین پوائنٹ میں نے آپ کو بولے یعنی ایک سو تین سیکشن ہے چودہ پارٹ ہیں اور پانچ سکیڈیولز ہیں اس کے تو یہ آپ سبی کو اچھے طریقے سے اس کا یاد رکھنا اچھے طریقے سے اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ بار پوچھے بھی جاتے ہیں اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ایک پارلیمنٹ کا جو بل ہوتا وہ پاس ہوتا ہے اور پریزیڈنٹ کس طریقے سے کسی بل کو پاس کرتا ہے اس کے ایک میں پروسیس بتا رہا ہوں یہ آپ کو لکھنا نہیں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پہ لائے کہ تاکہ آپ ایک اچھی سمجھ مل پائے اگر بات کریں سب سے پہلے اگر دیکھو کسی بھی سٹیٹ کا آرٹیکل 3 کے ساتھ اگر آپ انڈین کانسٹیوشن کی بات کریں تو انڈین کانسٹیوشن کے اندر آپ کو آرٹیکل 3 ملے گا جس کے اندر یہ پورا وہاں پہ امپاور کرا جاتا ہے پارلیمنٹ کو کہ وہ کسی سٹیٹ کے نام کو چینج کر سکتا ہے کسی سٹیٹ کی بانڈریز کو چینج کر سکتا ہے کسی دوسری سٹیٹ کو اس کے اندر مرج کر سکتا ہے تو اس کی بھی بات کریں گے کہ آرٹیکل 3 کیا سٹیٹ کرتا اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن یہاں پہ سب سے پہلے پریزیڈنٹ اپنی رائی جو ہوتی وہ بل کے فارم میں ریفر کرتا ہے جو وہاں کے جو کنسنٹ لیجسلیٹر ہوتے ہیں یعنی جس سٹیٹ کے اندر وہ ایفیکٹ دکھنے والا ہے اگر آپ اس کے ایک بیسٹ پر ایگزیمپل ہیں تو آدھرا پردیش ری آرگنائزیشن ایکٹ جو دوہزار چودہ کے اندر ہوا تھا جہاں پہ تیلنگا سٹیٹ کی جو ڈیمانڈ رکھی گئی تھی اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جہاں کے وہ جو لیجسلیٹیو میمبر تھے یعنی جو اپنے آندھرا پردیش سٹیٹ کے جو میمبر تھے جو وہاں پہ سٹیٹ کے اندر جو سباک تھی اس کے اندر جو لیجسلیٹیو میمبر تھے انہوں نے یہ ساب ساب ڈینائی کر دیا تھا انکار کر دیا تھا لیکن بعد میں پھر پریزیڈنٹ نے اپنا وہاں پہ اس کو انومتی دے دی اپرویل دے دیا ایسنٹ دے دیا اور وہ بل پارلیمنٹ کے اندر پاس ہو گیا کیونکہ اس کو ایک سیمپل میجارٹی مل گئی تھی تو اس طریقے سے وہ پاس ہو گئے وہاں پہ بعد میں تیلنگ گانا سٹیٹ ایک کریئٹ ہو گی اسی طریقے سے سب سے پہلے جو بل ہوتا وہ ریفر کرا جاتا ہے جو سٹیٹ کے کنسرنڈ لیجسلیٹر ہوتا ہے جس سٹیٹ کے اندر وہ امپلیمنٹ ہونے والا یا وہ چینجنگ ہونے والی تو اس کو بیجا جاتا ہے اس کے بعد جتنے بھی سٹیٹ لیجسلیٹر کے ممبر ہوتے ہیں تو انہیں یہ کہا جاتا کہ وہ اپنی رائے دے ہیں پریزیڈنٹ کو give me dear view to the پریزیڈنٹ یعنی جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو اپنی رائے دیں تب ہی وہ بل ان کے پاس جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو view of the سٹیٹ لیجسلیٹر ہوتے ہیں یعنی جتنے بھی سٹیٹ لیجسلیٹر کے ممبر ہوتے ہیں جو اپنی رائے وہاں پہ رکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پریزیڈنٹ ان کے views پہ ہی جا کے کوئی فیصلہ لے گا نہیں پریزیڈنٹ اپنے آپ میں ایک پورا ایک independent وہاں پہ کیا ہے ایک power ہے جو اپنے حساب سے کوئی بھی decision لے سکتا ہے لیکن ان کے views جاننے کے لیے ان کے پاس bill کو refer کرا جاتا ہے ان کے views کو لیا بھی جاتا ہے اور اس کے بعد اگر ان کے view ٹھیک ہے یا نہیں ہوئے تو اس سے پریزیڈنٹ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پریزیڈنٹ وہی rule نکالے گا جو ان کو اچھا لگے گا اور then definitely انہوں نے اسی طریقے سے جو اندرہ پردیش reorganization act 2014 تھا اس کے اندر بھی کیا تھا اور انہوں نے بعد میں اپنی سہمت ہی دے دی تھی approval دے دیا تھا اور بعد میں جا کے یہاں پہ تیلنگان state بن گئی تھی تو اسی طریقے سے یہاں پہ پریزیڈنٹ approval دے دیتا ہے اس کے بعد پھر سے یہ refer ہوتا پارلیمنٹ کے اندر جہاں پہ اس کو ایک simple majority کی ضرورت ہوتی ہے یعنی یہاں پہ بوت houses سے یعنی اگر آپ بات کرے راجی سبا کی بات کرے یا لوگ سبا کی بات کرے تو دونوں جو house ہوتے ہیں وہاں پہ دونوں سبا سے اس کو تھوڑی سا ایک simple majority ہونی چاہیے تو تب جا کے وہاں پہ ایک یہ جو لا ہوتا ہے یہ act جو ہوتا وہ پاس ہو جاتا ہے bill approve ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے اس کا process رہتا ہے اب بات کر اس کے اور اندر اچھے طریقے سے بات کریں یہ جمہورن کشمی reorganization act 2019 کی تو اس بات کے بات کریں تو یہ ایک سب سے پہلے introduction کب کروایا گیا تھا جو bill تھا یہ ایک presidential order کے تحت اس کو pass کرا گیا تھا یعنی it means یہاں پہ presidential order کے تحت اس کو بات کری گی تھی اگر لرنر میں آپ کو بتا دوں جو presidential order ہوتا یا president rule جو ہوتا ہے جس طریقے سے جب یہاں پہ جمہورن کشمیر کو یہاں پہ اس کا جو 370 article کو abrogate کرا گیا تھا اور 35 a کو بھی وہاں پہ ہٹایا گیا تھا تو اس ٹائم پہ یہاں پہ president rule تھا اگر آپ بات کریں president rule ایک temporary character کے اندر ہوتا ہے ایک temporary rule ہوتا ہے جو کسی بھی emergency کے ٹائم پہ یہاں پہ لگایا جاتا ہے اسی طریقے سے اس کے اگر آپ maximum اس کی imposition کی بات کریں یہ کب تک رہ سکتا ہے تو maximum یہ تین سال تک رہ سکتا ہے اور اگر اگر آپ indian government کی بات کر indian constitution کی بات کریں تو یہ یہاں پہ ہمارا جو federal جنہیں federalism ہے یہاں پہ یعنی federal government ہے لیکن اس کے اندر آپ کو unitary federal بھی ملے گا اسی لئے اس کو quasi federal کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور بہت جلدے میں آپ کے لئے polity کی بھی series ایک شروع کروں گا جس کے اندر آپ سبھی کو یہ terms آپ کو جاننے کو ملیں گی اس کے بعد آپ کو پتہ جیسے یہاں پہ یہ bill pass ہوا تھا اس کے بعد اس کو یہاں پہ supreme court میں بھی اس کو لیا گیا تھا challenge کرا گیا تھا انہیں تو یہ challenge کرا گیا تھا کہ آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی بھی یہاں پہ کسی بھی یعنی state کو ابھی union territory کے اندر نہیں بنایا گیا اس کے بعد یہاں پہ president rule کے تحت کس طریقے سے اس کو یہ سب کروایا گیا تو ان سبھی کے important facts کے اوپر ان کو challenge بھی کرا گیا تھا تو یہ بھی بات کریں گے جس کے اندر آپ کو article 370 ملے گا جو یہاں پہ جمعین کشمیر سے ایک بار completely صاف ہو گیا یعنی جو کب ہوا تھا یعنی جہاں جب وہاں پہ جو امید شاہ تھے انہوں نے جب وہاں پہ اپنی پہلی امید سپیچ دی تھی ایکٹ کے خلاف یعنی ایکٹ کے ایکٹ کے لئے جو جمعین کشمیر reorganization نیک تھا جب امید شاہ نے پہلی بار اس کو introduce کروایا تھا راج صباح کے اندر پانچ اگست 2019 کو اس طریقے سے اس ٹائم پہ یہاں پہ جمعین کشمیر کے اندر کون سا rule چل رہا تھا تو وہ president rule چل رہا تھا جس کا character temporary ہوتا ہے اس کے بعد اگر بات کرے اس order نے کیا کیا سرپسیڈ کر رہا تھا تو یہ 1954 کا جو presidential order تھا اس کو بھی یہاں پہ اس نے کیا کر رہا تھا یہاں پہ suspend کر رہا تھا یہاں پہ اس کو finish کر رہا تھا ختم کر رہا تھا اب ڈیئر لرنر بات یہ آ جاتی ہے کہ 1954 کا جو presidential order تھا وہ کیا بلا تھی کس طریقے سے ہم اس کو سمجھیں تو یہ don't need to panic میں نے آپ سبھی کے لیے سبھی کا انتظام کرا اس لیکچر کے اندر تاکہ آپ کو ایک prominent source مل پائے اور آپ سبھی ایک facts کو جان کر اس کو اچھے طریقے سے understand کر پائیں جو کہاں پہ implementation ہوا تھا جو daily agreement تھا جو یہاں پہ daily agreement تھا جو کس کس کے بیچ میں ہوا تھا جو پنڈی جوالا نیرو تھے اور اس ٹائم کے جو یہاں پہ ہمارے جمہن کشمیر کے جو پریزیڈنٹ تھے تو کون تھے شیخ محمد عبداللہ تو ان کے بیچ میں یہ consent ہوا تھا یہ ہاں پہ ایک بات چیت ہوئی تھی جس کے اندر یہ daily agreement بنایا گیا تھا اب daily agreement کیا بلا ہے اس کے بارے میں دیکھنے والے ہیں جس طریقے سے یہاں پہ ان orders کو یہاں سے delete کرا گیا تھا suspend کرا گیا تھا وہ کس act کے تحت جو act 2019 جو جمہن کشمیر reorganization act ہے اس کے اندر اس کو suspend کرا گیا تھا اس کو supersede کرا گیا تھا اس کے بعد یہاں پہ article 30A جو dual citizenship کو الوگ کرتا تھا جو جتنے بھی inhabitants تھے جمہن کشمیر کے رہنے والے جو بھی تھے تو وہاں پہ ان کو dual citizenship دیتا تھا لیکن یہاں پہ انڈین constitution ان کو بتایا تھا 1954 کے اندر اس کے لیے آپ کے کچھ ایک الگ پہچان ایک identity رکھنی ہی پڑے گی تو اس لیے اگر آپ بات کریں جب سے پہلے state تھی یعنی union territory سے پہلے تو جتنے بھی جمہن کشمیر کے لوگ تھے ان کے پاس کیا ہوتا تھا ایک state subject ہوتا تھا جو ان کے ایک identity ہوتی تھی اور اسی طریقے سے ان کو dual citizenship کا بھی right ملتا تھا انڈیا کے اندر اس طریقے سے بھی آپ کو یہ جاننے کو ملتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہ 1954 جو presidential order تھا وہ کیا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا جلدی سے بات کر لیتے ہیں اب 1954 جو presidential order تھا وہ article 3 کے تحت آتا ہے جو انڈین constitution کے اندر لکھا گیا ہے اب یہ یہ بتاتا ہے کہ union would not alter the area اس کے مطابق یہ ہے کہ جو central government ہے انڈیا کی وہ جمہن کشمیر کے area کو کبھی بھی alter یعنی بدل نہیں سکتی change نہیں کر سکتی نہ تو اس کے name کو وہ change کر سکتی نہ تو اس کی boundaries کو وہ change کر سکتی کیونکہ یہ agreement ہوا تھا جو یہاں پہ مہارا یعنی یہاں پہ جو پندی جھوالا نیرور اس time کے prime minister تھے انڈیا کے اور اس کے بعد جو یہاں پہ شیخ محمد عبداللہ جو جمہن کشمیر کے prime minister تھے ان کے بیچ میں یہ agreement sign ہوا تھا جو 1952 میں ہوا تھا اس کے بعد اس طریقے سے یہاں پہ ان کو کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا لیکن اس کا بھی یہاں پہ کیا ہوا تھا الانگن ہوا تھا اسی لئے اس کو supreme court کے اندر بھی challenge کر آیا گیا تھا اس طریقے سے یہاں پہ جو reorganization build تھا اس طریقے سے یہاں پہ 1954 order یہ کہتا تھا لیکن اس کو order کو بھی وہاں پہ جس طریقے سے جمہن کشمیر reorganization act کو introduce کرا گیا اس کے ساتھ یہ بھی suspend ہو گیا یہ بھی ختم ہو گیا اس کے بعد اس کے اندر اور بات کرتے اچھے طریقے سے اب دیکھو یہاں پہ اور اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم بات کریں گے 1952 جو daily agreement تھا تو اس کی بات کریں اب دیکھو یہاں پہ 1952 کے اندر کیا لکھا گیا تھا جہاں پہ man decision لیے گئے تھے اب بات کریں یہاں پہ کس کس کے بیچ میں یہ arrangement ہوا تھا جو شیخ محمد عبداللہ تھے اور جو جوارلال نیرو تھے ان کے بیچ میں یہ agreement ہوا تھا جو جولائی 1952 میں ہوا تھا اس کو اسی لیے daily agreement کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب اس کے اندر کون کون سی important باتیں کریتی انہوں نے جن کے اوپر وہاں پہ اچھا ایک agreement بنا تھا sign ہوا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ریجلیری powers ہوں گی جو government of india کی جنہی جو legislature کی power ہوگی وہ جو center تک ہی لگیں گی اور یعنی اگر آپ بات کریں جمہورن کشمیر state کی تو کسی بھی طریقے سے یہاں پہ جمہورن کشمیر میں وہ approve نہیں ہوں گی لاغو نہیں ہوں گی کیونکہ جمہورن کشمیر کا ایک اپنا یہاں پہ کیا تھا ایک سویدان تھا ایک اپنا constitution تھا اس کے بعد بات کریں یہاں پہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے پاس ایک domicile certificate ہوگی جو جمہورن کشمیر کے بارے میں ان کو بتائے گی اور اس کے بعد ان کے جو dual citizenship ہوگا اس کے right کو بتائے گی اور جو state legislature ہوگا جو جمہورن کشمیر کا وہی ایک state کے اندر جتنے بھی laws ہوں گے یا جو قانون ہوں گے تو ان سبھی کو frame کرے گا بنائے گا اور اس لیے کہ اسے جو بھی کئی نئی scheme نیا لاک کوئی بنانا ہو تو center سے نہیں بنے گا وہ اپنے آپ سے جمہورن کشمیر جو یہاں کی جو اپنی legislature assembly ہوگی وہی اس کو create کرے گی یعنی جو special right یہاں پہ جو دیا گیا تھا dual citizenship کا جس کے اندر state subject کو مانیتہ ملی تھی تو اس رول کے اندر یہ بھی کہا گیا تھا کہ جمہورن کشمیر کو کبھی بھی چھیڑا نہیں جائے گا اس کے بعد تیسری بات یہ ہوئی تھی کہ جو president of india تھی انہوں نے یہ command کری تھی کہ یہاں پہ جو india کے اندر units یہاں پہ command کری تھی same respect in the state یعنی جس طریقے سے دوسرے state کے اندر یہاں پہ جو president کی command president of india کی command جو چلتی تھی اس طریقے سے یہاں پہ جو جمہورن کشمیر جو state ہے اس کے اندر نہیں چلے گی تو یہ article 52 سے 62 جو constitution ہے تو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ should be applicable to the state یعنی جو صرف article 52 ہوگا اور article جو 62 ہوگا وہ خالی جمہورن کشمیر state کے اوپر apply کیا جائے گا دوسرے کوئی بھی article جو یہاں پہ دوسرے کون سے جو indian constitution کے تھے وہ کبھی بھی applicable نہیں ہوں گے لیکن جیسے یہاں پہ جمہورن کشمیر reorganization act 2019 آیا اس کے بعد پورے سینٹر کے رول یہاں پہ ہماری جمہورن کشمیر union territory کے اندر applicable ہو رہے ہیں اس کے بعد اور بھی کچھ باتیں ہوئی تھی اگر بات کریں یہاں پہ جو union government تھی یعنی جو پنڈی جوالا نیرو تھے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جمہورن کشمیر کیا جو اپنا flag ہوگا یعنی جب شیخ محمد عبداللہ نے کہا کہ جمہورن کشمیر کا ایک اپنا یہاں پہ flag ہوگا تو اس بات پہ بھی یہاں پہ پنڈی جوالا نیرو نے سیمتی جدائی تھی اور وہاں پہ انہوں نے اگری کرا تھا مانا تھا کیونکہ یہاں پہ جو جمہورن کشمیر کا ایک اپنا flag ہوگا اور جو ہر جگہ government office کے اندر یعنی official work کے لئے بھی use کیا جائے گا جو union flag اس کو ہم use نہیں کریں گے تو اس کے اوپر بھی جو اس time کی جو government of India انہوں نے اس کے اوپر agreement کو sign کرا تھا اس کے بعد جو صدر ریاست ہوگا جو governor جس طریقے سے دوسرے states کے اندر ہوتے تھے اسی طریقے سے جو جمہورن کشمیر کا جو صدر ریاست ہوگا اس کو governor کی طرح ہی مانا جائے گا اور جتنی بھی governor کے پاس powers ہوتی ہیں وہ سب اس کو دی جائیں گی اس طریقے سے جو state legislature ہی اس کو decide کرے گا جو state legislature ہوگا وہ خود ہی اس کو کیا کرے گا nominate کرے گا جس طریقے سے president governor کو وہاں پہ lot کرتا تھا اس طریقے سے وہاں پہ کوئی بھی interfere اس جمہورن کشمیر سٹیٹ کے اندر نہیں دیکھنے کو ملے گا تو اس کے اوپر بھی یہاں پہ پنڈی جوالہ نیروں نے سیمتی جتائی تھی اس کے بعد یہاں پہ ایک بات ہوئی تھی اگر آپ اس کی پیکلور پوزیشن کی بات کریں تو جو شیخ محمد عبداللہ تھے جو لینڈ ریفارم پروگرام تو اس کے اوپر بھی بات کری گئی تھی جو fundamental rights تھے جو constitution آپ انڈیا کے اندر تھے وہ کبھی بھی applicable نہیں کرے جائیں گے جو جمہورن کشمیر سٹیٹ کے اوپر applicable نہیں جائیں گے کرے جائیں گے کیونکہ یہاں پہ جمہورن کشمیر کا اپنا سٹیٹ constitution تھا جو totally different تھا constitution آپ انڈیا سے تو اس کے اندر بھی جو اپنے fundamental rights تھے صرف وہی applicable کرے جائیں گے جو جمہورن کشمیر سٹیٹ کے اپنے constitution کے اندر لکھے گئے ہیں یعنی رکھے گئے ہیں اس کے بعد بات کریں جو supreme court of india ہے تو یہ یہاں پہ it was accepted that for the time being فیلال اس کے لئے اس کو accept کرا جائے گا جو jurisdiction ہوگی جتنی بھی سنوائی ہوگی تو جو supreme court of india ہوگا تو اس کے اندر بھی اس کو مانا جائے گا اور جو board of judicial advice ہی ہوگا state کا تو صحیح کسی یہ supreme court کے ساتھ بھی اس کا کیا رہے گا link رہے گا تو یہ بات بھی یہاں پہ مانی گئی تھی جو یہاں پہ president اس time کے prime minister کون تھے پنڈی جھوالا نیرو کے دوارہ یہ مانا گیا تھا اس کے بعد یہ 8 جو provision تھا آجمی بات یہ تھی کہ یہاں پہ جو government of india تھی تو یہ یہاں پہ کیا کرتی تھی جو article 352 تھا جس کے اندر یہ مانا جاتا تھا کہ جو کبھی بھی یہاں پہ اگر کچھ بھی یہاں پہ یعنی اگر آپ emergency کو apply کرنا پڑے تو وہ apply کری جائے تو اس کے اوپر insist کرا گیا تھا لیکن کہیں بھی جمعان کشمیر کے جو government اس time کی وہ نہیں مانی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک بار دوبارہ سے وہاں پہ سوچ لو اور جو state government تھی انہوں نے بہت زیادہ argument کر رہا تھا union government کے ساتھ اور اس کے بعد وہاں پہ جا کے یہ conclusion نکلا تھا کہ کبھی بھی آپ صرف defense کے اندر آپ کیا کر سکتے ہو emergency کو impose کر سکتے ہو لیکن دوسرے کبھی بھی آپ state emergency یا پھر آپ financial emergency کو لاغو نہیں کر سکتے ہو اس طریقے سے یہاں پہ modification ہوئی تھی article 352 کی لیکن جس کے اندر آپ internal disturbance کی بات کریں تو یہ یہاں پہ اس کا ذکھر نہیں کرا گیا تھا اور یہاں پہ اس class کے آپ کو end میں ملے گا جو جمہوین کشمیری organization act ہے اس کے بعد بہت parties یہاں پہ کیا ہوئی تھی agreed ہوئی تھی اور انہوں نے article 356 کے تحت وہاں پہ agreement کو sign کرا تھا اور جو suspension تھا جو state constitution کا جو article 360 کے اندر تھا تو اس کو بھی یہاں پہ بتایا گیا تھا اور جو یہاں پہ financial emergency کو deal کرتا ہے article 360 تو وہ یہاں پہ کوئی necessary نہیں تھا important نہیں تھا تو یہ سبھی جو باتیں ہوئی تھی جو agreement ہوا تھا یہاں پہ یعنی یہاں پہ 1952 کا تو یہ dhali agreement کے نام سے جانا جاتا ہے جس کو وہاں پہ presidential order کے تحت بھی مانا گیا تھا جو 1954 میں لاغو کرا گیا تھا اس کو بھی یہاں پہ جمہوین کشمیری organization act کے سیت تحت اس کو بھی کیا کر دیا abolish کر دیا revoked کر دیا ختم کر دیا delete کر دیا اس طرح سے آپ کو جاننے کو ملتا ہے اس کے بعد اگر آپ بات کریں یہ جو جمہوین کشمیر جو state بنی ہے یعنی جو جمہوین کشمی state بنی تھی اور اس کے بعد اس کو union territory کے اندر چینج کرا گیا تو یہ constitution کا کونسا article یہ empower کرتا ہے parliament کو کہ آپ وہاں پہ کسی بھی state کے اندر جا کے ایسا interfere کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ بات کریں article دیکھو یہاں پہ لکشیمی کانت کی میں نے یہاں پہ photo لکھی ہے تاکہ آپ کو ایک اچھا وشواس ہو جائے کہ ایک prominent source آپ کو مل رہا ہے اگر بات کریں article 3 کی تو یہ authorize کرتا ہے parliament of india کو کہ وہ state کو union territory یا اس کے boundary name کو چینج کر سکتا ہے لیکن اگر بات کریں یہاں پہ ایک پارٹ کے اندر بتایا گیا کہ form a new state by separation of territory from any state یعنی اگر کسی state سے اگر آپ کو کوئی دوسری state نکال نہیں ہو تو article 3 کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں by united in 2 or more states دو states کو ملا کر ایک state کو بنا سکتے ہیں یہ ایک state میں سے دو states کو بھی آپ نکال سکتے ہیں اس طریقے سے یہ article 3 کے اندر بتایا گیا یا پھر آپ by uniting any territory اگر کسی territory کو اگر state کے اندر merge کر اس کو state declare کرنا ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں اس کے بعد اس کا area آپ کسی بھی state کا increase کر سکتے ہیں یہ بھی article 3 state کرتا ہے اس کے بعد کسی state کا area کو آپ diminish کر سکتے ہیں reduce کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں it also states یعنی کون یہ article 3 state کرتا ہے اس کے بعد اگر آپ کسی state کے boundaries line کو یعنی boundary کو change کرنا چاہیں تو اس کو بھی آپ وہاں پہ change کر سکتے ہیں یہ بھی article 3 یہاں پہ جو empower کرتا ہے یہاں پہ parliament of india کو اس کے بعد alter the name of any state اگر suppose کرو کسی بھی state کا یہاں پہ نام change کرنا ہو تو اس کو بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ odissa کی بات کر لیں تو odissa odissa کے نام سے اب جانا جاتا تو اس کے اندر بھی یہاں پہ یہی article apply کرا گیا ہے جس طریقے سے آپ کسی state کے آپ area change کر سکتے ہیں ضروری ہو تو بڑا سکتے ہیں ضروری ہو تو کم کر سکتے ہیں یا آپ اس کی boundaries کو آپ change کر سکتے ہیں یا پھر اس کے نام کو بدل سکتے ہیں یا پھر کنی دو state کو ملا کے state کو formation کر سکتے ہیں یا کسی ایک state میں سے کسی دوسری state کو بھی آپ نکال سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ article 3 state کرتا ہے i hope dear learner آپ کو یہ جانے کر اچھا ملا ہوگا انہیں آپ اچھا لگا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ بات کرتے ہیں دوسرے اگر آپ بات کریں جمعین کشمیر کی بات کریں تو اگر آپ political کی بات کریں جو لکشمی کانت کی political ہے edition 6 کے اندر کیا کہا گیا یعنی جو 2019 کے اندر جمعین کشمیر ایک state تھی اس کو union territory کے اندر convert کرا گیا جو special status تھا جمعین کشمیر جو article 370 کے اندر تھا وہ بھی اس کو abolished کرا گیا جمعین کشمیر کو اور اس کے بعد جو 2019 کے اندر ایک special status جو 370 کا تھا اس کو presidential order کے تحت اس کو کیا کرا گیا تھا abolished کرا گیا تھا تو کس کے تحت presidential order کے تحت اس کو abolished کرا گیا تھا یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اگر آپ بات کریں جو اس کو constitution یعنی application to جمعین کشمیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو order 2019 میں یعنی the constitution order 2019 یعنی application to جمعین کشمیر جو کس state کے اپلائی ہو رہا تھا جمعین کشمیر کے اوپر یعنی یہ سرپسیڈ کرتا ہے جو constitution تھی جو order 1954 کا جو اس کو یہاں پہ کیا کرتی تھی یعنی ختم کرتی تھی اس کے بعد جو 2019 کا نیا order اس کو پوری جمعین کشمیر کے اندر کیا کرا جاتا تھا اپلائی کرا گیا تھا جو آرٹیکل 370 تھا اس کو یہاں پہ کرا گیا تھا اب زیادہ اور continue نہیں کرا جائے گا جو یہاں پہ انڈین کانسٹیوشن کے اندر پہلے رکھا گیا تھا اگر اس کی اور بات کریں تو اس کے بعد جو جمعین کشمیر ریارگنیزیشن 2019 ہوا اس کے اندر جمعین کشمیر کو دو بائی فرکیٹ کر کے دو یونین ٹیرٹری کے اندر بنایا گیا اگر بات کریں یونین ٹیرٹری جو تے یونین ٹیرٹری آپ لڈاک کے اندر مرج کر گیا اور جترے بھی دوسرے ڈسٹرک تے جمعین کشمیر یونین ٹیرٹری کے اندر رکھا گیا اس کے بعد سب سے امپورٹن بات یہ جانے کو ملتی ہے جو پہلے 14 سے 6 تھی اس ٹائم پہ ہماری چودہ سٹیٹس تھی اور چھ یونین ٹیرٹری تھی یہ کب کی بات ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے 1956 کی بات ہو رہی یہ کب کی بات ہو رہی 1956 کے اندر ہمارے انڈیا کے جانے کو ملتا ہے تو یہ بھی آپ کے لئے امپورٹن ناللیج تھا جو آپ سبھی کو پتا ہونا چاہیے اب یہاں کا جو امپورٹن پرویجن ہے اس کی بات کرتے ہیں جس کے اندر آپ کو کس سیکشن کے تحت یا پہ یونین ٹیرٹری جمہو ان کشمیر کو فریم کرا گیا ہے یونین ٹیرٹری جمہو ملے گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یونین ٹیرٹری جمہو ان کشمیر کی بات کریں اگر اس کی بات کریں تو یہ کس سیکشن کے تحت اس کو کریئٹ کرا گیا ہے جو سیکشن نمبر فور تھا اس بل کا اس کے تحت یونین ٹیرٹری جمہو ان کشمیر ان سبھی کو کمپرمائز کر کے ان سبھی کو کٹھا کر کے یہاں پہ جمہو ان کشمیر یونین ٹیرٹری کو بنایا گیا ہے تو یہ کس کے اندر ہے سیکشن فور کے اندر میں آپ پھر سے بتا رہا جو گیزیت ہے یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں گا اگر آپ اس کو دیپلی میں میں وہاں پہ کانسٹیوشن ہے اس طریقے کا سیم رول اور ریگلیشن یہاں پہ جمہو ان کشمیر سٹیٹ کے اوپر کیا کرے جائیں جو کون آرٹکل سٹیٹ کرتا آرٹکل ٹو ٹھرٹی نائن ای آپ انڈیان کانسٹیوشن یہ یہاں پہ سٹیٹ کرتا اور اس کو پہ پہ پوڑچری موڈل کے نام سے بھی جانتے ہیں اور پوڑچری موڈل یہاں پہ جمہو ان کشمیر یونین ٹیرٹری کے اوپر اپلائی ہوتا ہے جو اس ایکٹ کے تحت سیکشن تھٹین کے اندر بتایا گیا ہے اس طرح سے آپ کو اس کے بارے میں جان نا ہے اس کے بعد بات کریں یہاں پہ کیا چینجن ہوگی جو لیفٹین گورنر ہے اب یہاں پہ جمہو ان کشمیر اب اس سے پہلے جمہو ان کشمیر کے اندر یہاں پہ سی ایم کا رول ہوتا تھا اور اگر آپ کو میں کوئشن بتاؤ ہوں محبوبہ مفتی تھے تو یہ بھی آپ کے لئے امپورٹنٹ بات جو کمپیٹیٹوی اگزام میں میں بھی پوچھا جا سکتا ہے یعنی یہاں پہ اس کے بعد سی ایم کا رول نہیں ہوگا اب لیفٹین گورنر یہاں پہ رول کرے گا تو آپ کو یہ کمنٹ سیکشن کے اندر رکھنا ہے چیٹ باکس کے اندر رکھنا ہے اگر بات کریں یہ کس سیکشن کے لیجسلیٹیو اسیمبلی ہوگی جو آرٹیکل نہیں یعنی سیکشن فورٹین پوائنٹ ٹو کے اندر یہ بتایا گیا جو اسی ری آرگنیزیشن ایک 2019 اندر بتایا گیا اور اسی طریقے سے اگر لی 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 تیریٹری کی بات کریں وہ وی دو لی اسیمبلی ہے اس کے بات بات سیٹ جو تھی یہاں پہ جو یہاں پہ لیجسلیٹیو سیٹ تھی ان کو بھی یہاں پہ انکریز کر دیا گیا یعنی جو سیٹ تھی ان کو انکریز کر کے یہاں پہ جو پہلے 107 ہوتی تھی لیکن اب اس کو کیا کر دیا ہے 114 انکریز کر دیا یہ کس section کے اندر بتایا تھا جو section number 60 تھا اس کے یہاں پہ پہلے پارٹ کے اندر بتایا گیا اس لیے یہ بہت زیادہ important ہے یعنی یہ سیٹ ہیں جو جمہوین کشمیر یونین territory کے اندر پہلے تو 107 ہوتی تھی لیکن اب انکریز کر کے بڑھا کے 114 رکھ دیا گیا تو یہ آپ لیے important ہے اس کے بعد کچھ important بات اور بھی ہے اب یہاں پہ جمہوین کشمیر کے اندر جو سیٹ ہوں گی وہ یہاں پہ ریزر کری جائیں گی سیٹ کو ریزر کرا جائے گا جو article 14 کے اندر 6 پارٹ کے اندر سیکشن 14 کے آپ پارٹ کے اندر دیکھنے کو ملے گا میں آپ کو پی ڈی ایف شیئر کر رہوں گا اس کو بھی آپ دیکھ لیں یہ سیکشن آپ ضرور دیکھ لیں اگر وہاں پہ آپ کو ٹائم ملے گا اگر پہ 24 سیٹ جو تھی وہ ریمین ویکنٹ یعنی وہ کھالی رہیں گی جو پاکستان اکوپائیڈ کشمیر ہے جب وہ انڈیا کا حصہ ہو جائے گا جب وہ جمہوین کشمیر کا حصہ ہو جائے گا تو اس کے لئے یہاں پہ 24 سیٹ کو اپلائی کرا جائے گا جو سیکشن 14 کے چوتھے حصے میں چوتھے پارٹ کے اندر اس کو بہت اچھے طریقے سے الیوبریٹ کرا گیا ہے جمہوین کشمیر ری آرگنیزیشن ایک 2019 کے اندر اب یہاں پہ اور اگر بات کریں تو اس کے بات کریں تو وہ وہ پہ کتنا ہوتا تھا 6 سال ہوتا تھا لیکن اب بات اب جو لیجسلیٹیو اسیمبلی ہوگی وہ کچھ لاز کو بنا پائے گی لیکن سبھی لاز کو نہیں بنا پائے گی صرف سٹیٹ کے اندر جو لاز بن سکتے ہیں ان کو بنا سکتی لیکن وہ بھی پبلک آرڈر اور پولیس والوں کو چھوڑ دوسرے جتنے بھی لاز ہوں گے وہ بنا پائے گی ان دونوں کو نہیں بنا پائے گی اور جو دونوں یہاں میں ایک نوٹ لکھا ہے جو یونین گورنمنٹ ہوگا جو جو لیجسلیٹیو کانسل کے دور چلائے جائے جائے جو کیابنٹ منسٹر ہوں گے لائنگ وید سی ایم تو وہ وہ وہاں پہ صرف خالی کیا کر پائیں گے لیپٹنیٹ گورنمنٹ کو ایڈ اور ایڈ وائس دے پائیں گے کسی بھی اسیمبلی کے اندر جو میٹر ہوگا جب کبھی کوئی لا بن رہا ہوگا اس کے اندر ان کو صلاح دے پائیں گے جو یونین گورنمنٹ ہوگی وہ ہی ان کو چلائے گی تو یہ صرف یہاں دوسری منسٹر کے ہوں گے انہیں جو سٹرن ہوگی وہ کیول اور کیول ٹین پرسنٹ رہے گی اگر آپ سپوز گور اگر آپ کے پاس سو ممبر ہوں گے لیجسلیٹیو اسیمبلی کے اندر تو اس میں سے صرف کونسل منسٹر کے اندر دس ہی میمبر جائیں گے یہ 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 پہ انکلیوڈنگ سی ایم کے ساتھ بھی اس کو انکلیوڈ کرا گیا ہے ٹین پرسنٹ ٹوٹل ممبر اپ لیجسلیٹیو اسیمبلی پلس سی ایم سی ایم کو بھی سی کے اندر انکلیوڈ کرا گیا ہے جو یہاں پہ سیکشن 53 کے پہلے پارٹ کے اندر بتایا گیا ہے پہلے اگر آپ بات کریں جنہوڈ کشمیر کی اگر آپ بات کریں تو اس کی چھے سیٹ رہتی تھی لوگ سبا کے لئے اب وہاں پہ پانچ سیتے ہوں گی اور جو ایک سیت ہوگی وہ وہاں پہ لے لی لڈاک کو دی گئی ہے اس طرح بات کریں تو یو ٹی اف لڈاک کی بات کریں اس کی امپورٹنٹ پرویجن کی بات کریں لیکن جو تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے وہ جاننے کی بات کریں جس طرح سے جمہوین کشمیر کو آرٹیکل یہاں پہ سیکشن فور کے تحت سیکرائیٹ کرا گیا تھا اسی طرح سے انڈر سیکشن تین یہاں پہ یونین ٹیرٹری آف لڈاک کو بنایا گیا اس کو یونین ٹیرٹری ڈیکلیر کرا گیا ہے اگر بات کریں اس کے اندر کتنے ڈسٹک آتے لے اور کرگل ڈسٹک ہے جس کو سیکشن تین کے اندر بھی بتایا گیا ہے اس کے بعد لڈاک ویل بی ایڈمسٹ گورنر یعنی یہاں پہ لیفٹن گورنر سے تحت لڈاک کو یہاں پہ کرا جائے گا چلایا جائے گا ایڈمسٹ کرا جائے گا جو سینٹرل گورنمنٹ وہاں پہ چلائے گی یہاں پہ کوئی بھی سیمبلی نہیں ہوگی یہاں پہ کوئی بھی پہلے والے جسے کے اندر بتایا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ کوئی بھی اسیمبلی نہیں ہوگی اس کے بعد لڈاک کے پاس ایک لوگ سبا کی سیٹ ہوگی جو سیکشن ٹین کے اندر بتائے گی گی اور اسی طریقے سے سیکشن ٹین کے اندر جو جمہن کشمیر جس کے اندر ان کو پانچ سیٹ ایلوٹ کری گئی جمہن کشمیر یون ٹیرٹری کو وہ بھی بتایا گیا ہے اس طریقے سے آپ لڈاک کے بارے میں اچھا جاننے کو ملتے ہیں اب یہاں پہ ایمپورٹنٹ پوائنٹس کی بات کریں گے جو ایمپورٹنٹ پوائنٹس جو اگزام کے اندر پوچھے جا سکتے ہیں ان کی بھی بات کریں اور اس کے بعد اور بھی کنٹینیو کریں گے اب بات کریں یہ یہاں پہ اس کے اندر کوئی بھی یہاں پہ جمہن کشمیر کا اور نہ ہی اب کوئی ممبر اسیمبلی ہوگا جو مل سی ممبر بنتے تھے اب وہ کوئی بھی یہاں پہ رول نہیں رہے گا اور اس کے بعد جو چیپ نیسٹر ہوگا جمہن کشمیر کا وہ کھالی یہاں پہ جو کیبنیٹ کے ڈیسیجن ہوگا ان کو وہاں پہ کیا کرے گا مانے گا فالو کرے گا اور صرف اپنی رائی یہاں پہ کس کو دے گا اگر آپ جمہن کشمیر یونین تیرٹری کی سکیڈیول کی بات کریں جو 106 سینٹر لاؤس تھی اب وہاں پہ اپلی کشمیر اور ردا کے اندر تو یہ سب سے بڑی بات ہے یعنی 106 سینٹر کے جو لا تھے جمہن کشمیر یونین تیرٹری اور ردا یونین تیرٹری کے اندر اپلائ ہوں گے اس کے بعد بات کریں یہاں پہ جو 153 سٹیٹ کے جو رول تھے جو یہاں پہ لاؤس تھے ان کو یہاں سے ڈیلیٹ کیا جائے گا ریپیل کرا جائے گا 106 کو ایڈاپٹ کرا جا رہا رہا 153 کو یہاں پہ ریپیل کرا جا رہا اور اس کے بعد 166 جو یہاں پہلے ہی سٹیٹ کی بہت بڑی گیزٹ ہے تو آپ اس کو بھی پڑ سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور یہاں پہ اچھی پوائنٹ مجھے جاننے کو ملا وہ ہے یہاں پہ ایک 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 ہوا تھا جس کو ہندو سکسیشن ایک ایمینڈمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں پہ یہ مانا گیا تھا کہ جو پارشلٹی کری جاتی تھی ومن کے ساتھ جمہ ان کشمیر کے اندر وہ اب یہاں پہ نہیں ہوگی جو ایک مین کے ساتھ کمپیریزن کرا جاتا تھا اب یہاں پہ ہر ایک کو ایک سائٹ سے دیکھا جائے گا اور یہاں پہ جو ہندو سیکسیشن ایک ایمینڈمنٹ ہے اس کو یہاں پہ ایک ورائٹ دیا جائے گا اور ایک ورائٹ کرا جائے گا اور جمہ ان کشمیر یونی تیرٹری کے اندر جو رول ہوگا وہ اب ایپلیکیبل ہوگا اس کے بعد ایک دوسرا یہاں پہ تھا جو پہلے جا کوئی بھی پہ 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 نہیں خرید سکتا تھا لیکن جو ریسٹرکشن تھی جو اندر سیکشن ون تھرٹی نائن کے تحت تھی جو جمہ ان کشمیر جو ایک 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 بنایا گیا تھا جمہ ان کشمیر ٹرانس پر ایک جو بنایا گیا تھا ون تھرٹی نائن سیکشن کے اندر اس کے بات کری گئی اب اب یہاں پہ سٹیٹ کے اندر زیادہ اور اپلیکیبل نہیں ہوگا اس کے بعد جو سینٹرل رائٹ ٹو ان فارمیشن ایک تھا جس کو رائٹ ٹو ان فارمیشن ایک 2005 بھی کہا جاتا ہے اب جمہ ان کشمیر یون ٹرٹی کے اندر اپلائی ہوگا کیونکہ اس سے پہلے اپلائی اندر ایک انفارمیشن رائٹ انفارمیشن ایک 2005 ہے اس کو یہ جمہ کشمیر اور لیلی لیل کے اندر اپلیکیبل کرا جائے گا اس کے بعد بات کریں جو انٹی یہاں پہ کرپشن بیورو ہوگا جو انٹی کرپشن بیورو ہوگا تو وہ بھی یہاں پہ کریئیٹ کرا جائے گا لیکن خاص بات یہ ہے جو انٹی کرپشن بیورو کا جو پورا کنٹرول ہوگا وہ لیفجن گورنر کے ہاتھ میں ہوگا اس کے بعد یہاں پہ جمہ کشمیر کشمیر جو اندر بتایا گیا ہے جو یہاں پہ جمہ کشمیر ریورگنیزیشن ایکٹ ہے اس کے بعد بات کریں جو رنبیر پینل کوڈ یہاں جو یوز کیا جاتا تھا آرٹیکل یعنی یہاں پہ 370 سے پہلے جب وہاں پہ چل رہا تھا تو اس سے پہلے جو رنبیر پینل کوڈ تھا تو اب اس کو بھی ریپلیس کرا جائے گا اب ipc کو یہاں پہ کیا کرا جائے گا ipc 1860 کے اندر اس کو تھی آپ کو یہاں پہ جمہو ان کشمیر ری آرگنیزیشن ایکٹ 2019 کے تحت آپ کو جاننے کو ملتی ہیں ڈیر لرنر میں آپ کو وشواس تلاتا اگر آپ نے اس لیکچر کو اچھے طریقے سے دکھا ہے اچھے طریقے سے سمجھا اچھے طریقے انسر آپ دو گے سو ڈیر لرنر تینک یو بری مچ آپ سب کے پیشن کے لئے بہت اچھا سیشن رہا جس کے اندر پورے جمہو ان کشمیر ری آرگنیزیشن ایک 2019 کو نچوڑ کر دیکھا اور یونین ٹیرٹری اپ لڈاک اور یونین ٹیرٹری اپ کتنے ایکٹ پاس کرے گے ہیں تو 160 ایکٹ ہیو بین پاس جمہو ان کشمیر سو فار ابھی تک جمہو ان کشمیر کے اندر 160 ایکٹ پاس کرے گے ہیں تو یہ الگ لگ ہے اگر آپ کو ٹیلیگرام گروپ کے اندر ملے گا اس کے اندر یہ سبھی بتائے گی ہوں خاص کر ہے تو اس کے اندر آپ کو کوئی کوئی question آئے گا at that time you will remember میں آپ مجھے یاد کروکے کہ صحیح سے کہ رہے اسی ریٹس فار بیٹر تو یوٹیلائز 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 پستائیں ریگریکٹ نہ کریں یوٹیلائز 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 ایک بار آپ چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو نوٹیفکیشن کو آپ دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ایک لیکچر آپ کو مل پائے اور اونکہ بھی آپ ضرور بینفیٹ اٹھائیں کیونکہ وہ بھی ایک اگزامنیشن پوائنٹ آف ویو سے ہی آپ کو پڑھائی جاتی ہیں تینک یو جائے ہند جائے بھارت